ہم دیں گے سری لنکن ٹیم کو وہی سیکیورٹی ہم نے دی میں کہوں گا کہ اس وقت پولیس کا پہلا اور پہلا فنکشن تھا کہ ان کو پروٹیکٹ کریں اپنے جو جوان شہید ہوئے ان کا تحفظ کریں وہ اس طرف اس طرف پہلے بھاگتے ہیں اور دیکھیں آپ کچھ تو خیال کریں یہ تو ایسا اٹیک عام کسی شہر میں نہیں آتا یہ کوئی اچاندہ کوئی ڈکیٹ ہی نہیں ہوئی کہ کسی نے کسی کی جیب نہیں ختم کرنے دیں کسی میری بات ختم کرنے دیں مجھے بات ختم کرنے دوں کسی نے کسی کی جیب نہیں کٹی ہاں یہاں تو ہائیلی آمڈ with rocket launchers, grenades, kalishnikovs explosive materials اس پہ اٹیک ہوا ہے تو اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عام پولیس ہے who are trained to save the people they are protecting they are not trained and they are not expected کہ وہ بھائر سے نکل کے ان کے پیشے دوڑیں اور جو مقامی پولیس تھی وہ فوراں اسی سائٹ پہ پہنچی کہ بھئی اگر کوئی ہمیں help کرنا ہے ambulance بھی وہاں پہنچی فوری طور پہ ان کو ہسپتال لے گئے یہ ساری باتیں اس بات پہ کوئی ذکر نہیں کرتا صرف اس بات پہ ہے کہ ان کو اگر ایک نقطہ مل گیا تو فوراں اٹھا اٹھا کے اچھا لیں اٹھا 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 میں نہیں ہوا نہیں ہوا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ایکچول فائرنگ ہوتی ہے اگین ایم ناٹ ایکسپٹ ٹیلیویجن پہ تو ہر جگہ ہے ہر ایکسپٹ اتنے ایکسپٹس میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے جہاں پاکستان میں نکل آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا برسات کا موسم آتا ہے تو سارے ڈڈڈو نکل آتے ہیں تو سارے ڈڈڈو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپٹ بن گئے حقیقت یہ ہے کہ جو ایکچول کراس فائرنگ ہوئی ہے وہ صرف کوئی چار پانچ منٹ کے لیے ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھاگنا شروع کیا اور ہمارے جوانوں نے فائرنگ شروع کی جہاں کچھ لیٹے تھے کچھ انجر تھے اور ان لوگوں نے واپسی فائرنگ کر کے بھاگے تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ کراس ایکسچینج پچیس چبیس منٹ چلا ایسے نہیں ہوا سے کہہ بھرنگ ہے اور آپ نے کی بتا دیا جیسے تو آپ کی بتا دیا جیسے آپ کو بھی طور پر کوئی چاہتے ہیں میں میں آپ کو پچھا دیا جیسے جیسے جاں کچھیں گے بھی آپ کو پچھتے ہیں ہم اس طرح کے ہم نا ہی دینا اس وقت ہی ہی دینا ہے we've recovered the weapons we know exactly who was we have identified the people who did the operation کیا ہے ہم نے گرفتاریہ بھی کیا ہے ہموں کے پیشے بھی ہیں ہم نے round up بھی کیا ہے لیکن اس وقت میں آپ کو ایسی بات نے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس میں کچھ facts میں کوئی فرق ہو تو پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ ہم نے ایسی بات کر دی میں وہ لوگ نہیں ہوں جو security experts ہیں جو آج کل بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ اور صاحب کو بتاتے جائیں we are after them ان کے پیچھے ہم آپ دیکھیں کوئی اس وقت ہمارے انٹیلیجنس the highest level پہ the army ISI is helping us the local CID police all over پاکستان ہم ان کو spread نیٹ وک کر رہے ہیں ہم لوگ پیچھے پڑے رہے ہیں ہم لوگ information collect کر رہے ہیں جہاں جہاں میں suspects مل رہے ہیں ان کی پوری انکوائری سب کچھ اس وقت کام جا رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں اور مجھے ہر گھنٹے کے بعد report ملتا ہے انٹیلیجنس آج میں موسیقی